موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ کور سب سے پہلو شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز نو مائی کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ملک میں خود ساختہ اور تنگ نظر انقلاف لانے کی ناکام کوشش کی گئی ہمارے شہدہ اور ان کے خاندان پاکستان کا فخر ہیں وکلا تنظیموں کی ہر تال سپریم کورٹ میں معمول کے مطابق مقدمات کی سماعت پولیس اور وکلا کے درمیان تصادم کا مقدمہ درج کر لیا گیا گھر کو سب جیل قرار دے کر نیجی پروپرٹی کا ورچول قبضہ لیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ گھر کو سب جیل قرار دے کر اسے بنیادی حقوق سے محروم کیا گیا قید تنہائی صرف سزا نہیں بلکہ ٹورچر ہے کئی ماہ سے فلسطینیوں پر اسرائیل بم برسا رہا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بشام حملے میں دہشتگردوں کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں تفصیل انٹیلیجنس ڈیٹا موصول ہونے پر افغانستان کے ساتھ معاملہ اٹھائیں گے سندھ پنجاب اور بلوچستان میں موسم آج بھی شدید گرم رہنے کا امکان شہر قائد کراچی میں آج بھی موسم گرم اور مرتوب رہے گا لاہور میں آج بھی پارہ ہائی درجہ حرارت پیالیس ڈگری تک جانے کا امکان ہیڈلائنز آپ نے جانی ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی موسیقی جانے کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کانیدا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کانیدا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن ترجمان پاک پوجھ نے کہا ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور سہولتکاروں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں ترجمان پاک پوجھ نے کہا ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور سہولتکاروں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا پاک پوجھ کے شعبہ تعلقات عامہ نے کہا ہے کہ سانہاں 9 مئی یوم سیاہ پر افواج پاکستان کا موقع بالکل واضح ہے پاکستان کی مسلح فواج, چیئمن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سرویسز چیفز سانہاں 9 مئی پر ہونے والے مجرمانہ کاروائیوں کی شدید مضمت کرتے ہیں ترجمان کے مطابق ہماری قومی تاریخ کے اس سیاہ دن سیاسی طور پر محارک اور برین واشد شر پسندوں نے ایک بغاوت کی اور جان بوجھ کر ریاستی اداروں کے خلاف تشدد کا سہارہ لیا ان شر پسند اناثر نے جان بوجھ کر ریاست کی مقدس علامت اور قومی ورسے سے تعلق رکھنے والے مقامات کی توڑ پوڑ کی جس کا مقصد ملک میں خود ساختہ اور تنگ نظر انقلاب لانے کی ناکام کوشش تھی آئی ایس پی آر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی مسلح فواج نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے تقریب کاروں اور ان کے سرخنوں کے ساتھ ساتھ ان کے منصوبہ سازوں کے گھناؤنی سازش کو ناکام بنا دیا ان شر پسند اناثر کا بنیادی مقصد افراد افری بھیلا کر عوام و مسلح فواج کے درمیان تصادم کو ہوا دے کر پاکستان کو غیر مستحکم کرنا تھا ترجمان پاک فواج کے مطابق قومی ہم اہنگی اور اس تحکام کو نقصان پہنچانے میں ناکام ہونے کے بعد اس سازش کے منصوبہ سازوں سہولتکاروں پر تشدد کاروائیاں کرنے والوں نے مسلح فواج اور ریاست کے خلاف نفرت کی ایک مضموم مہم شروع کی ان شر پسند اناثر نے بیانیہ کو توڑ مرور کر شرمناک طریقے سے خود کو بری و ذمہ قرار دینے اور الزام ریاستی اداروں پر ڈالنے کی بھی کوشش کی آئی ایس وی آر کے مطابق انہی وجوہات کی بنا پر ناو مائی کے سانحے کے منصوبہ سازوں سہولتکاروں اور کرنے والوں کے ساتھ نہ تو کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے اور نہ ہی انہیں قانون کی دھجیاں اڑانے کی اجازت دی جائے گی ناو مائی کے اصل مجرموں کو انصاف کے کٹھہرے میں لانا اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ مستقبل میں کوئی بھی ہمارے ہیروز کی یادوں اور ہمارے اتحاد کی علامتوں کو اسی طرح کے غلط طرز عمل کے ذریعے بحرمتی کرنے کی جرت نہ کرے ترجمان کے مطابق آج کے دن پاکستان کی مسلح فوج پاکستان کے خودمختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے اور پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے مصموم عزائم کو ناکام بنانے کے اپنے عظم کی تجدید کرتی ہے ہمارے شہدہ اور ان کے خاندان پاکستان کا فقر ہیں پاکستان کی مسلح فوج اپنے وقار اور عزت کو ہر قیمت پر برقرار رکھنے کا احد کرتی ہے پاکستان کی مسلح فوج کا پاکستانی عوام کے ساتھ بہت خاص رشتہ ہے آئیے آج پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشوں کی پرزور مضمت کرنے اور اپنے پیارے ملک کے خوشحالی اور اس تحکام کے لیے مل کر کام کریں وقلہ تنظیموں کی ہرطال کے موقع پر آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقدمات کی سماعت معمول کے مطابق جاری ہے مزید احوال اس رپورٹ میں وقلہ تنظیموں کی ہرطال کے موقع پر آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقدمات کی سماعت معمول کے مطابق جاری ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز احتجاج کرنے والے وقلہ نے لاہور میں عالی عدیہ سمیت مختلف عدالتوں اور محرکہ علاقوں کو میدان جنگ میں تبدیل کر دیا تھا دہور کے علاقے جی پی او چوک میں پولیس اور وکلہ کے دمیان تصادم کا مقدمہ تھانا پرانی انارکلی میں درش کر لیا گیا پولیس کی مدیت میں درش مقدمے میں روڈ بلوک، تشدد، کار سرکار میں مداخت کی دفعہ شامل کی گئی ہیں ایف آئی آر کے مطابق وکلہ کی بڑی تعداد پولیس پر حملہ آور ہوئی وکلہ کے حملے میں ایس ایچو اور نیو انارکلی ایس ایچو اوچھرہ سمیت پانچ اہلکار زخمی ہوئے جھڑپوں میں کئی پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے جبکہ مطادد وکلہ کو گرفتار کیا گیا تھا وکلہ کی جانب سے گزشتہ روز آج نامائی کے موقع پر پاکستان بھر میں پورا دن ہر تار کی کال دی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی عدالتوں میں مختلف مقدمات میں وکلہ معمول کے مطابق پیش ہو رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ سمیت پانچوں بینچس میں معمول کے مطابق کام چاری ہے سب جیل قرار بنی گالا رہائش گاہ سے سابق وزیر آزم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے اڈیالا جیل منتقلی کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں سب جیل قرار بنی گالا رہائش گاہ سے سابق وزیر آزم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے اڈیالا جیل منتقلی کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن آرنگزیب نے پندرہ صفحت پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلے میں کہا کہ پیٹیشنر کے مطابق وہ چاہتی ہیں انہیں جیل میں رکھا جائے تاکہ تنہائی دور ہو عدالتی فیصلے موجود ہیں کہ قید تنہائی صرف سزا نہیں بلکہ ٹارچر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلے میں کہا کہ گھر کو سب جیل قرار دے کر نیجی پروپرٹی کا ورچول قبضہ لیا گیا مالک کی اجازت کے بغیر گھر کو سب جیل قرار دے کر اسے بنیادی حقوق سے محروم کیا گیا بشرا بیوی کے وقیر عثمان ریاض گل کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ بشرا بیوی کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی گئی چیف کمیشنر اسلام آباد کی درخواست پر بشرا بیوی کو اڈیالہ جیل سے بنی گالا ہاؤس میں سب جیل قرار دے کر منتقل کیا گیا بشرا بیوی کی ہدایات پر ہم نے سب جیل کا نوٹفیکیشن چالنج کیا عدالت نے یہ نوٹفیکیشن موت تل کر دیا ہے عدالت نے ہماری درخواست منظور کی اور حکام کو آرڈر دیا کہ بشرا بیوی کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش نے کہا ہے کہ کئی ماہ سے فلسطینیوں پر اسرائیل بم برسا رہا ہے فلسطینیوں پر ظلم ختم ہونا چاہیے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش نے کہا ہے کہ کئی ماہ سے فلسطینیوں پر اسرائیل بم برسا رہا ہے فلسطینیوں پر ظلم ختم ہونا چاہیے ترجمان نے کہا ازبکستان کے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر آئے وہ آج صدر مملکت سے ملاقات کریں گے ازبک وزیر خارجہ اسکری قیادت سے بھی ملاقات کریں گے انہوں نے کہا کہ قطر کے وزیر مملکت کل پاکستان پہنچے ہیں علاقائی اور عالمی امور تجارت اور سرمایہ کاری پر بات چیت ایجنڈے پر ہے ترجمان نے کہا کہ امریکہ یو ایس سی آر ایف کی حالیہ ریپورٹ پاکستان کے زمینی حقائق سے چشم پوشی ہے یہ طریقہ کار مزید بہتر ہو سکتا ہے اگر اس میں دہر میارات کو مد نظر نہ رکھا جائے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش نے میڈیا کو ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا کہ بانالاقوامی تنظیموں کو فلسطین پر جاری بربریت کے خلاف ایکشن لینا چاہیے انہوں نے کہا کہ غزہ میں بچوں اور خواتین کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے پاکستان نے عالمی سطح پر غزہ میں جاری مظالم کی مضمت کی اسرائیلی آبادکاروں کے غزہ میں امدادی کاروہ پر حملے کی پاکستان مضمت کرتا ہے انہوں نے غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے اور عوام کو قہد میں دھکیل دیا ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر سے متعلق او آئی سی کی ریپورٹ کا پاکستان خیر مقدم کرتا ہے انصاف دلانے کے لیے پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے ترجمان نے کہا کہ پاکستان او آئی سی کی جانب سے مقبوضہ کشمیر پر موقع کی توصیق کو سرہتا ہے اجلاس نے بھارت کو پانچ اگست 2019 کے یک طرف اقدمات واپس لینے کا مطالبہ کیا سندھ پنجاب اور بلوچستان میں موسم شدید گرم رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق نواب شاہ دادو اور سبی میں پارہ 48 ڈگری تک جا سکتا ہے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں سندھ پنجاب اور بلوچستان میں موسم شدید گرم رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق نواب شاہ دادو اور سبی میں پارہ 48 ڈگری تک جا سکتا ہے موسم کا احوال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ شہر میں آج درجہ رارہ 37 ڈگری تک جانے کا امکان ہے جبکہ گرمی کی شدت 40 سے 41 ڈگری سینٹی گریٹ تک محسوس کی جائے گی محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ کراچی میں سمندری ہواہ چلنے کے سبب شہر میں ہیٹ ویپ کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی محکمہ موسمیات نے اتوار کے روز لاہور محل کی بوندہ باندی کا امکان ظاہر کیا ہے جس کے بعد ممکنہ طور پر درجہ حرارت میں کمی متوقع ہے مدھر سکھر اور ڈیرہ غازی خان میں 46 حیدراباد 45 سرگودھا ملتان میں 44 لاہور پہ 42 پشاور میں 40 اسلام آباد 38 اور کراچی میں 37 ڈگری تک جانی کی پیش کوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق دن میں شدید گرم موسم رہنے کے بعد بالائی سندھ پنجاب کے جنوبی اور بستی ازلا میں شام یا رات کو تیز گرد آلود ہواہیں چلنے کا امکان ہے جبکہ شمالی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخواہ اور کشمیر میں بارش متوقع ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی اپنی میزبان نمرا قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی